اور آخری بات جناب وزیر اعظم میں آپ کی بزادت سے کہنا چاہوں گا کشمیر ہماری خارجہ پالیسی کا کانر سٹون رہا ہے تھا ہے اور جب تک کہ بسنہ حل نہیں ہوتا رہے گا اقوام متحدہ کی اپنی تقریر میں جس کے آنے منظوری فرمائی تھی میں نے کشمیر کے بسنے کو پوری طرح اُڈاگر کیا اور آج میں آپ کی جانت سے کہتا چلا کہنے کی جسارت کر رہا کہ ہر سال پانچ فروری کو ہم کشمیر دے ملاتے ہیں اور میں آج پی جی آئی کے ہنڈر ڈے پروگرام کے لانچ پر کہنا چاہا ہوں ان کشمیریوں کو قیام دینا چاہا ہوں مقبوضہ کشمیر میں جہاں بربریت اور خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے کہ تم تنہا نہیں ہو ہم تمہارے ساتھ ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ پانچ فروری کو اس مرتبہ میں دعوت دے رہا ہوں سب کو کیونکہ تشمیر کے بسنے پر کوئی افراد نہیں ہے اور پانچ فروری کو کیونکہ تشمیر کی رہا ہوں میں دعوت دے رہا ہوں کہ آؤ نئی ریپورٹ آ چکی ہے ہیونگ رائٹس کمیشنر کی ریپورٹ آ چکی ہے اور پانچ فروری کی ریپورٹ آ چکی ہے تیس اکتوبر کو ان ریپورٹس کو سامنے رکھتے ہوئے اور برسلز میں جہ جنوری میں دیبیٹ ہونی ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے آؤ ملکر اس سال پاکستان کا جھنڈا اور کشمیر کے جھنڈے بات ملیے لندن میں ہم اپنا کشمیر دے ملائیں گے اور پوری دنیا کو بتائیں گے کہ بربریت کیا ہوگی ہے رومن رائٹس بائیلیشن کیا ہوگی ہے دنیا کی نظر سے یہ لان پھلک ہو گئے لیکن پاکستان نہ تمہیں کل بھولا تھا اور عمران نہ تمہیں بھولا ہے نہ بھولے گا Thank you امریکہ کے ساتھ تعلقات یہ سمجھنے کی ضرورت ہے پیسے میں سمجھتا ہوں ٹائم کا مجھے اور جس سے صرف واقم ہوں امریکہ کے ساتھ تعلقات کی نوعبت کو سمجھنا ہوگا اس کی نائیت کو سمجھنا ہوگا اور آج جنہوں کہتے ہیں کہ امریکہ دیسیات مختلف قسم کی ذرانے بولی جا رہی ہیں ہاں لیکن مت بھولیے کہ امریکہ نے اس خفتے کے لیے ایک ہماری حکومت جانے سے پہلے فیصلہ ہو کر چکا اور وہ فیصلہ ہو کر چکا ہے کہ اس ریجن میں ان کا سٹریجک پارڈنر پاکستان نہیں ہندوستان ہے اب اس تناظر کے اندر رہتے ہوئے ہم نے اپنے تعلقات کو مینج کرنا ہے اور ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم اپنے تعلقات کو آگے کیسے وہ فروغ پائیں اور خودداری سے فروغ پائیں اور آج پیغام بڑا واضح گیا جب صدق ٹرمپ نے وہاں بیان دیا تو یہاں سے امران خان نے نشانے پر تیر لگایا اپنے ٹویٹس کے ذریعے اور کہا کہ یہ قوم زندہ ہے اور اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کی صلحیت اگتی ہے ہم نے غلامی کی سنجیریں سنتالیس میں توڑ دی تھی ہم مزید غلامی کا توق پہننے کے لیے تیار نہیں ہیں لیکن اچھے تعلقات ہماری ضرورت بھی ہے اور ہم رکھنا بھی چاہتے ہیں عقیدہ ہے عشقِ رسول اور غلامیِ رسول پر ہمیں تل بھی فقر تار آج بھی فقر ہے اور اگر کوئی گستخانہ بات کرے گا یہ قوم پرداشت نہیں کرے گی اور الحمدللہ OIC کے پلیٹ فارم سے ہمیں یک زبان ہو کر ہمیں ایک سکیپن حاصل کرنے میں ٹام یاد ہوئے اور اس اس مردود کو وہ اپنے خاکے نصر کرنے کے بابندی لگائے گئی نصر کرنے کے بابندی لگائی گئی اور اپنے نے نیا فیسلا دیا اور انہوں نے نئی حدود اور قیود تے کر دی کہ فیلم آزاری دوسری چیز ہے اور دل آزاری دوسری چیز ہے یہ بہت بڑا ایک مار کتولارا فیسلا ہے جو پاک کے لیے تابلے اوٹر ہیں چیز ہے شکریہ کوئی من دوسری چیز ہے چیز کچھ 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 موض کو جل کیونک پاک